سال دا آمہینہ ہندہ ہے نا دو قسم دے رولے پہندے کنیا قسم دیا ایک ہندے نے جیڑے تلاوت کرنے تھے کہنے نے لا اکسیم بیہاد البلد تاریفہ مصطفادیاں نات پڑھنے تھے پھر مصطفادی مدحس ہرائی نصر دن اندازنال کسینو دسنے تھے مصطفادی مدحس ہرائی تاریفہ بیان کردینے ایک اون دے نے نہیں جی نہیں حضور دا دور گزریا کسے نہ منایا صحابہ دا دور گزریا اصحاب دے دور دے اندر کسے نہ منایا خلفائے راشدین دے دور دے اندر کسے نہ منایا آج تسی کٹ کے اے بدعات کے لے کے آگئے کہ مصطفادی مالات منا رہے ہو ہاں انہوں دے الفاظ انجویں ہندے ہیں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں ہم اپنے نبی کی ولادت بھی مانتے ہیں مگر مناتے نہیں ہیں مگر مناتے جاگ دے ہو میں کیا بلکل سچی گل لے تو منائے کیوں ایڈی ڈھلی نہیں اچھی بولو سارے خوشیاں دا چیرہ لے کے بیٹھے ہیں کیوں خوشی ساڑے کر خوشی تجنہ کرو بھی نا اچھا این دینال اے بھی نہیں اے بھی گلہ ارض کر دے ماں اے بھی نہیں کہ کند دینال کند ہو بھی تے تائیں خوشی اندید دوروں آئے ہیں دوروں آئے ہیں عابد علی انجم صاحب ساڑے محترم ڈاکٹر صاحب بہت سارے دوست دوروں آئے دوروں آئے انہاں مطلب ہے کہ پند دور ہو بھی یا نیڑے ہو بھی اے میٹر نہیں کردہ اے میٹر ہے صرف ایک گل کر دی اے میٹر ایک گل سمجھا دیئے وہ کیری گل سمجھا دیئے کہ خوشی انہ دیئے خوشی اونا دیئے ہو بھی جیدی خوشی اب دیئے منادہ بھی تے کدے کدے بھی غیرانے کریں لڈو نہیں بندی جے پتر ممزین کر پیدا ہو بھی لڈو غیر مندل اے کدے نہیں ہویا میں کہا مالکو مولا اے ساڑے دو سن نالیاں کرنا ایک گلنا تو او بے کر دینے جیڑے تیرے یاردیاں تعریفہ بے بیان کر دینے ایک او بے کر دینے جیڑے یاردیاں تعریفہ دی بجائے یہ تے اے نکس اللہ پندی کوشش بے کر دینے رب فرمان دائے انہوں نہ پوچھ میں تے اکیائی مومنانوں کوئی یہ نہ کھے اپنے کولوں خالق کے قیلات فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اچھی بولو خالق فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اِذ بَعْتَ فِيهِمَ رَسُولَ خالق کے قائلات فرمایا کیوں لبد بے ہو یا اللہ کی کریے اے درگلہ دو میں ایک چوک چوک کھڑے ہوئیے دیکھنے ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں پر مصطفیٰ کی ولادت مناتے نہیں اگر ڈیرے آئیے اے تھے تیرے مصطفیٰ دیا طریفاؤں دیا نے یا اللہ کی کریے یا اللہ کیڑے پاسے جائیے رب فرمائے تو قرآن پڑھ لے جیڑا منا دائی پتہ لگ جاؤ گا میں تے محبوب بھیجیئے ہوں نواز خوشی جنہ کارو بے او ہی منا دائی دو جا قرآن پاک دست اچھے تھے پھر ایک انہ دومہ دے درمیان اچھ فیصلہ تے رب بھی کر سکتے ہیں چوک چو کھلو کے اے توٹھ کے جائیے تے بڑے آکھا نہ لے ملن کی لب بے کی لب بے او اشار او عبدالی انجم صاحب جنہ انہوں مالک ہر سال تے ہر لمحے توفیق دیندہ اسے ڈیرے چوا کے پڑھن دے کی لب بے نہ کی بس ایک کی گل لب بھی ہے میں ایک گل کرن لگا اسی اشادی نماز تو لے کے ہون تک بیٹھے ہیں کی کر دے ہیں مصطفیٰ دی تریف مصطفیٰ دی تے کوئی انجدہ بھی بیٹھا ہوئے گا جیڑا اشارت ہو لے کے ہون تک لب دا پیا ہوئے گا کیڑا لب بے جیدے دل چو مصطفیٰ دی عزت کٹ دے ما انجدہ بھی ہوئے گا میں پوچھنا چاہنا آ دو گھنٹے چنگے او دے نے چنگے تیرے نے اچھا اسی اپنے آپ چو چاہ کیے تے بند دیئے ہر بندے نو اپنا کم پیار ہے میں نو اپنا پیار ہے تے نو اپنا پیار ہے او نو اپنا پیار ہے او نو اپنا پیار ہے تے جی رب نو پوچھ لئے تے لے بولے ہو خالق کے کائنات نو پوچھ لئے مالک و مولا اے ہے کون جن دیا تریفہ توں پیار کرانے اے ہے کون اے ہے کون اچھا اے گل کرن تو پہلا میں ایک فیر گل کر دینا اے ڈاکٹ صاحب بیٹھے نہیں اے میں اپنی اکھانال جیڈا نظارہ کیتا ہے بابا جی شفقت بھی پیار فرما دینے تے محبت بھی فرما دینے توجہ ہے توجہ ہے ڈاکٹر صاحب بابا جیڈا پیار کر دینے میں ڈاکٹ صاحب نو پوچھلا کہ ڈاکٹ صاحب تُسی کنے کو عیب بیکھے کنے کو آنکھ ان کے کچھ نہیں اچھا یہ دو بھی اکیے سوکھی مثال دے دا ہر بندہ اپنے والدنا لبی محبت کر دا ہے والدنا لبی محبت کر دا ہے والد تے والدہ بھی گل عیب بنا کے میرے تے تیرے سامنے کیتی جائے نہیں سنا گے کیوں سنو ننل پیارے سنو ننل سنو ننل کہ جندے نل پیار ہوگے وہ محبوب ہندہ ہے نہیں گل سمجھے جندے نل پیار ہوگے وہ محبوب ہندہ ہے انظرہ رب نے پوچھ خالق کے قائلات نے آدم صفی اللہ بنایا آدم صفی اللہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ بنایا اسمائیل زبیح اللہ بنایا عیسیٰ روح اللہ بنایا موسیٰ کلیم اللہ بنایا یا اللہ پھر یہ نکی بنایا رب فرما دے پتا نہیں ہو میں تے لوں اپنا حبیب بنایا میں تے لوں اپنا حبیب بنایا آدھرہ یارہ دیاب لبن والیہ رب بیار کرے اپنے یار دیاب پھرا بیار کرے گا جدو لبنہ پیائے پھر قرآن تو نہیں لبنہ نہیں لبنہ نہیں لبنہ کیونکہ کلام رب دائے آیا حبیب تے اگل حبیب دی رب کا دے بھی اپنے حبیب دے ایب نے رکھن لگا جدو نہیں رکھن لگا رب نے تے لے فیصلے کی تے رب کو جان دائے کئی نکتے آچینیاں نے نکتا کھڑ لائے میں اپنے مابو دے نا دے نکتہ رکھنا ہی کوئی نہیں رب نے رسالہ رب نے رسالہ رب نے رسالہ میں اپنے حبیب دے نا دے کوئی نکتہ نہیں رکھنا یا لگ کیوں نہیں رکھنا پیائے دسنا چاہنا جدے نا چن نکتہ نہ ہو او دے کردار چکے میں ہو سکتا ہے او دے عیزت چکے میں ہو سکتا ہے او دیاں زمتا چکے جو ہو سکتا ہے گویا میں دسنا چانا ایک کہندہ ایسی تریف کر لی ہیں دنجا کہندہ ہے ابو مکر دے دور چنا ہوئی عمر دے دور چنا ہوئی علی دے دور چنا ہوئی عثمان دے دور چنا ہوئی پھر تو کتھو کڑ لئی میں کہا رب لوں پوچھ رب لوں پوچھ جن نے دس دیتا کہ میں قرآن میں نازل کرا تو مصطفیٰ دا ملاد منا دیا کرا خالق قائلات فرمائے اللہ اقسیمو بی هادل بلد اللہ اقسیمو بی هادل بلد یا لائلہ ٹھلیا دیا ایس شہر دی کسم کیوں اٹھانا ہے رب فرماندہ ملوئے تھیار تور داندران لتا یو کسمہ پیا دھالا یہ دیاں تریفان تے رب کرے جی دیاں تریفان رب کرے جی دیاں تریفان رب کرے تے پھر جنوں رب ہی اپنا بنائے اوہ کیوں نہ کرے اوہ کیوں نہ کرے ایدہ مانائے نکلیا تو اپنی جاتے کھڑا رو تیرے آر دی ضرورت نہیں کیونکہ رب نے محبوب دبتہ ایمام نیلوں میں جی دے کول آئے آئے وہ کہنے آگئے مصطفی آگئے آگئے خالقِ کائنلات مالکِ کائنلات فرمایا محبوبِ نانو اعلان کر دیو تیری آمد دبی تذکرہ میں کراؤ تیرے نہ لے اپنے تعلق دبی تذکرہ میں کراؤ تیریاں تریفاں میں کراؤ بتا چلے آو جیڑا تریفاں پیا گھر دائے اوہ نانو تے رب نے خود را دیتا ہے جیڑا دجے پاسے جاری آئے اپنی خبرہ پھلوے امام کھیڑا لئی بیٹھا ہے اچھا کوچھیں جو بھی کہنے دے مل دے نہیں چونکہ ملاد پاک تو ہیں اچھا ملاد پاک تو ہیں اچھا اے نسبتہ اے تریفاں اے محبتہ اے محبت اے نسبت اے کی داؤگی کچھ ہی بولو اے نسبت اے محبت اے کی داؤگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشہیدو یشفاؤ فی سبعینا من اہلہی اے نسبت دیوی گل میرے کریم آقا فرمایا شہید ستر لوگاں دی شفاعت کرے گا جیڑے ہو دیکھ خاندان بچوں ہونگے کی دے اچھا اے ٹیک نال دوسرا بھی لیلہ ہے کوئی جن جن کہنے دے نہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنے جگر دے تکڑے سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ آبیدہ سیدہ فاطمہ دزہران رضی اللہ تعالی انہا آپ نے بھی فرما دیتا کہ میں لا اغنی انکہ من اللہ شیعہ کہ میں کوئی شیعہ نہیں رب دی بارگاہ جو تیری کوئی مدد نہیں کر سکا گا تے پھر تسی یہ تھے نسبتاں لے کے بیٹھے کہ میں فائدہ نہیں دین والا میں میری نسبت فائدہ نہیں دین والی نسبت فائدہ احل حلالہو و حر حما حرما حرامہو ایک کریمہ کا دکالے میرے کریمہ کا فرمیج نے قرآن پڑیا پھر یاد کیتاں تے پھر جڑا قرآنہ کھیا حلالی انہیں حلال جانیاں جڑا قرآن آکھیا حرامی انہیں حرام جانیاں رب دیار فرما دے ادخل اللہ بھی ہل جلنا رب تعالی انہوں جنت دو داخل کرے گا اگلی گلت غور کریا جے میرے کریمہ کا فرمایا وشفا ہوں فی اشارت من اہل ہی میرے کریمہ کا فرمایا قرآن پڑھ کے یاد کر کے قرآن پڑھ کے یاد کر کے حلال نو حلال جانے حرام نو حرام جانے پھر میرے کریمہ کا فرمایا انہوں رب جنت بھی دیندائے تے جنت کیڑی کیڑی جنت او جنتی کھلو کے کانے مولا میرا والدی انہوں تلائے آہ میری والدہ اے انہوں بھی جنت دے دے اے میرا بھائی اے انہوں بھی جنت دے دے کریمہ کا فرمایا دس بندے دس بندے پر اگلی گلت غور کری میرے کریمہ کا فرمایا گلی ہیم گلی ہیم واجہ بطلہ ہنار رب نے اے ہو جی جنت دیتی اے ہو جی جنت دیتی وہ کھڑیاں کے کندے یا اللہ تو میں نو دساندہ وعدہ دیتا ہے آہ میرے رشتہ دار انہوں تو جہنمی قرار دے دیتا ہے پر میرے کل قرآن اچھی بول میرے کل قرآن میں یاد بھی کیتا حلال نو حلال بھی جانے ہاں حرام نو حرام بھی جانے ہاں یا اللہ اے اللہ دسانی میں کہنا رب فرمایا کیوں نہ مننا میرے یار نے اکھیا سی تو دسانی اکھیا اے اے جہنمی سئی پر تیری زبان چو نکلے آئے جانے جائے اپنے نالے نوی جلت میں کہا ساڑے تے نہیں تو اپنیا مجلسان تے فرول کہ ہو جائے تو اپنے اطراز دیکھنے تو اپنیا مجلسان دیکھ اپنے گھر پہ دیکھ اوٹھے بیا تو اعلان کرنا دساندی شفاعت اوٹھے تو اعلان کرنا ستراندی شفاعت جیڑے نبی دا کلمہ پڑیاں اے دساندی شفاعت کرے جیڑے نبی دا کلمہ پڑیاں اے ستراندی شفاعت کرے تو کہنا وہ نبی کچھ نہیں کر سکتا میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حدیث پاک بڑے آرامنال پڑھن لگا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے انی سمعت رسول اللہ کہندہ نے میں نبی پاک کو لو سنیا کن نے سنیا حضرت فاروق عاظم قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال میرے قریم آقا فرمایا ایتھے نفیتی اسباد دا معاملہ ہے کدہ معاملہ نفیتی اسباد دا معاملہ پڑھا کیے اسی پڑھنے ہیں لا الہا ایتھے اگلا نہیں میں پڑھیا لا الہا اسی نفی کر دینے یا کوئی خدا نہیں پھر اسی کہنے الا اللہ ہے ایک جدہ نا اللہ جدہ نا جدہ نا اللہ نا ہے اچھے نا اینو کہنے نفی ایک ورہ ساری چیز دا انکار کر دینا تے پھر اندے وچوں کڑھ لینا اندے وچوں اے اے کل میں چو قانون نہیں رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو فرمایا بھی ساری جنہ چو کھائیں ساری جنہ چو پر ایس درخت قریب نہ جائیں نہیں سمجھے ایس درخت ایس موضوع تے باز کرنا مقصد نہیں نفیت یا اسبات دا معاملہ ہے میرے کریم آقا فرمایا میرے کریم آقا فرمایا قیامت علیہ دن ہر نصب تے ہر نسبت ٹوٹ جائے گی میں رکھا ہے اس واسطے ہیں کسے میں رکھ جانا دلیل نہیں بندا رکھ جانا توجہ لے لیند ہے میرے کریم آقا کی فرمایا قیامت علیہ دن ہر نصب یعنی اے جیڑی ایسی رشتہ داری بنائی بیٹھے ہیں ایسی چودری انہیں ہیں فلانے انہیں ہیں جو مرضی میرے کریم آقا ساری ٹوٹ جائے گی ساری بولو ساری ٹوٹ جائے گی میرے کریم آقا فرمایا ساری ٹوٹ جان گیا برجڑت میرے نہ رشتہ ہوئے گا او بھی روئے گا جنہیں میرے نل نصبت ہوئے گی او بھی روئے گی اچھا میں اس بردے روٹتے لے ہیں دو جی حدیث پاک سول اے قاضی ایاز مال کی رحمت اللہ علیہ آپ نے شفا شریف دے اندر لکھیا تے پھر حدیث پاک نہیں فتوہ لکھیا ہے تے آم نی لکھیا جمہور محدثین دا فتوہ لکھیا ہے اجماع امت لکھیا ہے تے اجماع امت جتو گالاوے ریڈی آلے دی نہیں ہوں دی چوک جو کھڑے ہونے دی نہیں ہوں دی کسی اہرے گہرے دی نہیں ہوں دی کن دی ہوں دی امام جلال الدین سیوتی دی جتو اجماع امت آئے تے پھر صاحبے تفسیر حلبی آلی دی پھر جتو امام جلال الدین سیوتی دے نال امام جعفر صادق دی جتو گالا آجائے ایس پائے دے لوکہ دی اندر فتوہ اندر نسبت دے کہ نسبت مصطفیٰ دیندی کی اچھی بولو ذرا نسبت مصطفیٰ دیندی کی اے دے مگر جڑی میں حدیث پاک رکھی اور صرف شفاعت دیا گل مکمل ہے چونکہ موضوع میں بلکل ٹھیک آپ اپنے ان لوگ جے سائیاں قبول کر لیا جے سائیاں قبول کر لیا نسبت دیندی کی فتوہ لکھیا قاضی ایاز مال کی شفا شریف دے اندر اونا کیا ان البقعت اللتی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل علا کل شئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان البقعت اللتی فیہا جسد النبی شفا شریف دے اندر فتوہ آپ کہنے دیں جیڑی حضور دے پہلو نال اگل سمجھا رہی ہے میں اس واس دے ہاتھ وی لارہیا پہلو دے نال مٹی لگی ہے نا کی لگی ہے جیڑی مٹی حضور دے جس میں پاک نہ لگی ہے او مٹی ارش اولا تو بھی آلہ ہے کی دے تو اچھا میں اچھا ایک مثال دے دینا علماء کلو اسی سننے کہ مسجد دے اندر امام کھڑا ہو جائے میں حراب چو پہلی صف افضل ہے پہلی صف ہے افضل ہے بلکل افضل ہے بلکل افضل ہے اچھا امام گرمیاں چون باہر سین چون آنکے کھڑا جائے پہلی صف کیڑی ہو پہلی جیڑی امام دے پچھے اچھا اوتھے کم ہوندھا پی ہو پی نہ امام مہراب چون کھڑا بے نہ ہینڈ دے کھڑا بے چکار کھڑا ہو جائے پہلی صف ہو امام دے پچھے جتہ چھوٹا جا مول بھی جائے جتہ چھوٹا جا مول بھی جائے فضیلت مگرے لے جاندہ ہے میں کہا یہ سمجھانا چاہنا جتہ چھوٹا جائے وہ سفدی فضیلت لے جاندہ ہے جتہ نبیان دا امام جائے کائنات دی فضیلت او دری چلی جاندی ادھ رہی چلی جاندی اے نسبت دی گل مکمل ہوئی شفاعت دی نسبت دی دومدی جڑکے آ رہی میرے کریم آقا صلی اللہ اے ترمزی شریف دے اندر حدیث پاکے چووی تیتی نمبر دو آزار چار سو تیتی انج کہہ لیے نہیں دو آزار چار سو تیتی نمبر ترمزی شریف دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اچھا میں نا اے اس لیے کھڑا ہوں لگا کہ اے بیٹھیاں بیان نہیں ہوں بہان اللہ اے بیٹھیاں بیان نہیں ہوں تے پھر چشتیاں میں بیٹھے چوپ کر کے بیان ہو جائیں بہان اللہ سبہان اللہ اے کھڑا ہو گیا توجہ ہے حضرت انس بن مالک کہنے دینے کہ میرے والد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھا تھی اے پچھا نہ لے دی نماز کزا کوئی نہیں روزہ کزا کوئی نہیں حج کزا کوئی نہیں اے نماز بھی پڑھ دائے مصطفیٰ دا دیدار بھی کردائے بہان اللہ اچھی بولو پھر ایک بڑھا اے نماز بھی پڑھ دائے مصطفیٰ دا دیدار بھی کردائے کہن دا سونیا ایک گل پچھنا کل قیامت علی دن میری شفاعت کروگے بہان اللہ موضوع دے لفظ لیں پھئی میری شفاعت کروگے میری شفاعت کروگے کریمہ کب فرمایا آنا فائلن ہاں مالک میں شفاعت کرانگا آئینس بدہ فیدہ ہاں مالک میں شفاعت کرانگا انہیں اگلا سوال کیتا سونیا جدو لبن دی لوڑ پوے پھر کتھے جائیے پھر کتھے جائیے میرے کریمہ کا فرمایا جدو لبنو ویتے آج ہی پل سرات لوک کہن دینے او وال نالو بری کے تلوار نالو تیزے اے میں انجینی پیا کردائے آنا سبن مالک پچھے آئے کر کے بکھان آئے بکھان آئے اچھائی تھے گل کران میں تو رضا پل سے وجدے کہتے گزریے کیوں رب سلم ہے صدای محمد میرے کریمہ کا کلو پچھیا گیا حضور نے فرمایا میں پل سرات ملاں گا سونیاں کی کروگے میرے آکا نے آستی نا چڑھائیاں اے اچھیاں کیتیاں اچھیاں کر کے اینج لنگوٹا بھی کسیاں پنجابی چمانا بھول دا بھیاں لنگوٹا بھی کسیاں کس کے فرمایاں میں اپنے امتیاں ایتھوں پھڑ کے پل سے رات پار اے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ حق پرید حق پرید یا رسول اللہ کی کر دے ہوگے فرمایا میں پھڑاں گا پل سے رات بڑی تیزے فرمایا میں پھڑاں گا بس میرا کم میں میں پھڑ کے اینج ہتھ کر کے میرے سامنے جوان آیا تصور بنا حضور فرما لینے میں اینج پھڑاں گا پہار کر دیاں گا اکھ رکے نا حضرت مالک نہ رکے عرض کی تھی سونیاں جے لیٹ ہو جائیے جے اتھے نہ ملیے میرے قریب فرمایا پھر آجائیں میں حوزے کو سرت ملانگا گویا مانا کی نکلیا ترمزی شریف دی حدیث پاکے قریمہ کا دے کولا پچھیا گیا سونیاں شفاق میرے قریمہ کا فرمایا ہاں انہلا ہاتے میرا ہی کولے میرا ہی کولے رب نے ایسے خاطر فرمایا میں تے مقام محمود بھی دے وانگا سبحان اللہ میں تے نو مرتبے ایسے لی دینا پیا میں والا سوفیوں تھی کا ربو کا فتر دادا مصداک بنا دیتائی آوے جیڑا انو پھڑ کے گلار چھڑی عبید صورت بخوابہ واقی رو دادانا миллиکل بھڑا میرے کھڑا میرے کھڑا ویدیو